بدنامہ زمانہ شیطان وسیم رزوی جو قرآن مقدس کی چند آیتوں کو قرآن سے الگ کرنے کی بات کر رہا ہے مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے ان منافقوں کے کان کو پکڑ کے مسجد سے باہر نکال رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ یہ منافق ہیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے دشمن کو اسلام کا جامع پہنے ہوئے اسلام کا لباس پہنے ہوئے ان شیطانوں کو اسلام سے الگ کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا کہ قیامت تک اگر کوئی ایسا آدمی آ جائے جس سے اسلام کو خطرہ ہو جو اسلام کا لباس پہن کر اسلام کو بدنام کرنے لگے قرآن مقدس کی آیتوں کو بدلنے کی کوشش کرے قرآن میں رد و بدل کرنے کی کوشش کرے اسے اسلام کی ضرورت نہیں وہ اسلام نہیں لا سکتا اسے اسلام قبول نہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا اسلام کو اس کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا میں آج مسلمانوں سے یہ کھل کر کہنا چاہتا ہوں صاف کہنا چاہتا ہوں ایسے سخس کا بائیکارٹ کیا جائے ایسے سخس کو نئے اپنے علاقے میں نئے اپنے آس پڑوس کے علاقے میں کہیں پر جگہ نے دی جائے کہ اسے دفن کیا جائے آج اللہ کا کرم ہے اللہ کا شکر ہے آج ہم دنیا کو دکھا پا رہے ہیں دنیا کے سامنے کھل کر بتا رہے ہیں آپس ہی ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے آپس میں ہم شیعہ سنی میں بٹے ہوئے ہیں آپس میں ہم دیوبندی بریلیت میں بٹے ہوئے ہیں لیکن جب قرآن کی بات آئے گی جب نبی کی بات آئے گی جب شانِ مصطفیٰ کی بات آئے گی تو ہم ایک ہیں آج دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے کہ آج ہم ایک ہیں چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس ملعون کو اپنے علاقے کی قبر میں ہرگز جگہ نہ دے ورنہ خدا راہ آپ کو خدا معاف نہیں کرے گا بڑے تاجب کی بات ہے سپریم کورٹ میں پیش کیا جا رہا ہے کہ قرآن سے اتنی آیتیں نکال دی جائے قرآن کیا سپریم کورٹ کا ہے کیا قرآن سپریم کورٹ دیا ہوا تھا جو وہ نکال دے گا قرآن سے کون نکال سکتا ہے جب قرآن کا مالک خود قرآن کی حفاظت کر رہا ہے قرآن کی تعداد میں حفاظت موجود ہیں قرآن کی تعداد میں قرآن کے عاشق موجود ہیں قرآن کی تعداد میں قرآن پہ جان چھاوئے کرنے والے موجود ہیں تو قرآن سے آیتوں کی بات تو دور ایک حرف تو بدل کے دکھاؤ ایک جملہ تو بدل کے دکھاؤ ایک زبر تو بدل کے دکھاؤ آیتوں کی بات تو دور ہے افسوس تیرے سمجھ پہ تیری سوچ پہ جہاں تجھے قرآن میں دہشتگردی نظر آ رہا ہے یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے اس کی بات ہے تو چاہتا ہے کہ تو اپنے دماغ میں شیطانی دماغ میں قرآن جو اللہ کی بات ہے اسے سمجھ جائے ہاں اگر سمجھنا چاہے علماء سے رابطہ کر علماء سے پوچھ اس آیت کا مطلب میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں اس آیت سے مجھے دہشتگردی کی بو آ رہی ہے علماء تجھے سمجھائیں گے کہ اس آیت میں کیا ہے اس آیت کا مطلب کیا ہے لیکن جس کے چہرے پہ سنت نبوی نہیں ہے جس کے چہرے پہ داڑی نہیں ہے وہ قرآن بدلنے چلا ہے وہ قرآن پہ انگلی اٹھا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے پہلے تو اپنا جسم پہلے تو اپنا لباس پہلے تو اپنا طریقہ سنت نبوی پہ بنا لے تم جا کے بتانا کہ قرآن میرے سمجھ میں نہیں آیا اگر قرآن تیرے سمجھ میں نہیں آیا یہ تیری سمجھ کا قصور ہے قرآن کا نہیں آج میں اس واقعے سے آج کے اس منظر سے میں لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جو آج تک آپ کے سمجھ میں نہیں آئی ہوگی آج تک آپ کو یہ بات پتا نہیں چلی ہوگی آج میں کھل کر بولتا ہوں مسلمانوں جب قرآن و سنت کی بات آئے بغیر استاد کے بغیر کسی ٹیچر کے علم حاصل مت کرنا ورنہ رزوی ملعون کی طرح تم بھی گمراہ ہو سکتے ہو کیوں؟ اگر قرآن بغیر استاد کے پڑھا جا سکتا تو نبی کی ضرورت نہیں تھی قرآن تو خانہ کامہ کی چھت پہ اتار دیا جاتا قرآن تو فرشتہ زمین پہ لے کے چھوڑ دیتا یہ قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے تم اسے لے جاؤ پڑھو اور سمجھو لیکن نہیں قرآن سمجھنے کے لیے نبی کو بھیجا گیا تاکہ نبی اللہ کی طرف سے استاد بن کر قرآن کی تعلیم سکھا سکے آج بھی میں اپنے نوجوانوں سے اپنی ماں و بہنوں سے اس ٹیکنیلوجی کی دنیا میں جس طرح کے ماحول چل رہے ہیں چاہے فیس بک پہ ہو چاہے یوٹیوب پہ ہو چاہے ٹوٹر پہ ہو چاہے آن لائن ہو کسی بھی ذریعہ اب اگر آپ دینی تعلیم سیکھ رہے ہیں بغیر استاد کے مست سیکھئے بغیر استاد کے مست سیکھئے ورنہ گمراہ ہو جائیں گے آج اسی کا انجام ہے میں یہی تعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں آج جو یہ ملعون وسیم رزوی گمراہ ہے کافر ہے مشرک ہے ایمان سے خارج ہے صرف اسی وجہ سے کہ وہ بغیر استاد کے قرآن سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں